مصنف اور مولف میں فرق کیا ہے اس کے معنی کیا ہے ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے مصنف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کتابوں کی شروع میں مصنف لکھا ہوتا ہے اس کے معنی ہے تصنیف کرنے والا طبع ذات لکھنے والا اپنے دل سے کوئی بات بنانے والا یعنی خود سے کوئی بات لکھنے والا اس کا حوالہ یہ ہے فروز اللغات اردو الہاج مولوی فروز الدین صفحہ نمبر 1317 مطبوع فروز سینس لاہور 2005 مولف لکھنے والے کے نام کے ساتھ مولف لکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے مولف کے معنی ہیں تعلیف کرنے والا یعنی مختلف کتابوں چیزوں سے اخص کر کر جمع کرنے والا ان کو لکھنے والا مختلف کتابوں کی مدد سے کتاب لکھنے والا حوالہ فروز اللغات اردو الہاج مولوی فروز الدین صفحہ نمبر 1382 مطبوع فروز سینس لاہور 2005 آج کی اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ مصنف اور مولف کے معنی کیا ہے اور اس کو کیوں لکھا جاتا ہے بحمد اللہ تعالی اگرے ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے آخری آخری قدمت ہوں گے اس وقت کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ